السلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹھیک اللہ کی کرم اور فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا عمر علی غجو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل عمر علی غجو تھا ڈیزرٹ ویلوگز آج میں آپ کو دکھائیں لگا ہوں میری سیڈی سیونٹی بھائی کے اس کا جو آئیل ہے فلٹر انشاءاللہ وہ چینج کروں گا اور بھی چینج کروں گا انشاءاللہ آپ کو دکھائوں گا آپ سب بھائیوں کو پسند آئے گا تو میری یوٹیب چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں انشاءاللہ جو بھی دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیڈی سیونٹی کا جو میں نے لیا تھا آئیل ہے فلٹر ہے اور ایک سیڈی ہے یہ میں اس کے انبوکسنگ کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے سیڈی سیونٹی کا فلٹر اور یہ ہے آئیل اس میں دو آئیل آتے ہیں ایک جینون ہوتا ہے ایک لوکل آئیل ہوتا ہے جینون آئیل کا کیسے پتا چلے گا کیونکہ اس جینون آئیل میں دو اسی چیزیں جس میں جینون آئیل کا پتا چلے گا رب کوئن دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہے اس سے ایک وائٹ کلر کی جیسے پٹی ہوگی اس کا پش کرو گے جیسے ہی مٹا ہوگی تھوڑا سا تو وہاں جینون لکھا ہوا آئے گا اس دن نظر نہیں آ رہا کہ میرا ہم جینون لے اس کے بعد نینچے آوگے تو یہ لکھا ہوا ہے اس کا کوڈ ڈیٹر ہے یہ لکھی ہوئی ہے جو ایٹ نائن نائن ایٹ فور سکس تھری نائن ایٹ تھری یہ لکھا ہوا ہے یہ یہی سیم کوڈ اور فورٹین ٹوئنٹین تھری یہ لکھا ہوا یہ اس کے اوپر ایدھر جو اس کا یہ ڈھاکن ہے اوپر کا جس کو یہ آئل اب نیا ہے میں نے اس کی انبوکسی نہیں کیے اس لیے اس کے اوپر والا جو ہے پہلے میں نے جب آئے لیا جتنے بھی آئے لیا تھے سیونٹی ہے اس کے آئل کی ایدھر لکھا ہوئی تھے پنی کے اوپر لکھا ہوئی لکھی ہوئی تھی جو اس کی ڈیٹ یا وغیرہ کوئی بھی چیزیں سارے اس پہ لکھی ہوئی تھی اس کے پنی کے اوپر اب اس پنی پہ نہیں دیتے کیوں کہ ایسے کو پتہ نہیں جلدہ پنی دوسری بھی ہو سکتی ہے اس لیے اس کے ڈھاکن کے اندر لکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اس کے ڈھاکن کے اوپر لکھا ہوا تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہوں اس کے اندر آپ دیکھو گے وہی ہے ٹرے پہ لکھا ہوا آج آئے گا ڈھاکن کے اوپر 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 لکھا ہوا ہے اٹلاس ہونڈا کا جو جنون ہوئی ہے یہ اوپر اوپر لکھا ہوا اٹلاس ہونڈا رب ویت کوئن ادھر آپ تھوڑا سیدھر ہلا ہوگی تو جنو لکھا ہوا ہے ایک والٹی ملٹی گریڈ موٹ سینکل انجن آئل اس کے بعد آپ سکین ٹو وزٹ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی اس میں ہی بتا جل سکتا ہے یہ سیدی سیونٹی اٹلاس ہونڈا ہونڈا کی جنون آئل ہے اس کے بعد دوستو یہ ہو گیا اٹلاس ہونڈا کا جنون آئل میں آپ کو پتا ہے ایسے پتا جلے گا اور دوسرا اس کا فلٹر ہے کیونکہ آپ جب بھی گاڑی کا حال چینج کرو آپ کو فلٹر ضرور چینج کرنا کیونکہ ورنہ جو ہمارا ناک ہوتا ہے وہ اس گاڑی کا فلٹر ہی ناک ہوتا ہے اس لیے یہ لکھا ہوا بڑھ لیجیے اٹلاس ہونڈا جنون پارٹس درکہ ان بوکسنگ کریں گے اٹلاس ہونڈا جنون پارٹس ہونڈا 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 اٹلاس جنون پارٹس ہونڈا اٹلاس ہونڈا جنون پارٹس رب ویت کوئن اس میں بھی ایک جنون کیسے پتا جلے گا میں آپ کو بتاؤں اگر کسی نے آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا لیکن مجھے پتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا جو میں نے آپ کو جیسے آئل کا بتایا پشکانا اس کی جو پیرائز ہے فلٹر کی وہ پیرائز ہے 200 200 روپے مجھے یہ دونوں ملے ہیں یہ 700 روپے کا یہ ملائے 200 روپے کا یہ ملائے مجھے 900 روپے کے دونوں ملے اس کا اسے نہیں پتے چلے گا اس در کو پشک کرو گے یہ مٹ جائے گا اس کے بعد آپ کو بتا چلے جائے گا کہ یہ جنون ہے یا ویسے ہی فیک ہے اٹلس ہونڈا گا لیکن اتنا اس کا ایشو نہیں اس کا جو آپ ہم جیسے ان بوکس ہیں اس کے بعد اس پر لوگو ہوگا اس پر لکھا ہوگا اس کے اتنا نہیں یہ ہو گیا فلٹر جنون یہ ہو گیا آئل اس کے بعد میرے پاس ہے یہ سی ڈی آئی جو سی ڈی سیونٹی کا اوریجینل اٹلس ہونڈا کا ہوتا سی ڈی آئی وہ آگیا کیونکہ ایک آپ دیکھ رہے ٹوٹا ہوا ساتھ ہو رہا یہ میں نے لیا تھا دھوکان سے اس نے کہا ایک پیس بچا ہوا ہے میں نے کہا چلو یہ ہی دے دے اس نے دیا ہونڈا اٹلس ہونڈا جنون پاورس یہ یہ لکھا ہوا ہے اس کا کوڈ یہ تھرٹی فورٹی وان زیرو زیرو ایٹین ایٹ زیرو سکس سی ڈی آئی یونٹ سی ڈی سیونٹی ایدھر اس کو پہ لکھا ہوا ہے رب رب ویٹ کوئن کوئن لیکن اس پہ اس کوئی لکھا ہی نہیں ہوا ہے کس کو کوئن کریں مجھے بتانے چلا ہے اور دوسرا یہ بہنے ہوئے یہ مجھے دوستوں ملا ہے سی ڈی سیونٹی اٹلس ہونڈا کا جنون جو سی ڈی آئی ہوگا یہ ملا ہے مجھے ہماری سیٹی جو اسلام کوڈ ادھر مجھے ملا ہے اٹھارہ سورپے کا لیکن آپ کی سیٹی میں ہر سیٹی کا الہدہ پرائز ہو سکتی اس لیے آپ اس پرائز کے حساب سے لیجئے اس کے اندر یونٹ سی ڈی آئی یہ لکھا ہوا ہے اس کا جو ادھر کا یہ کوڈ لکھا ہوا ہے یہی پیچھے اس کے سیم روبر کے بچھے نیچے لکھا ہوا گا اور دوسرا یہ میں آپ کو بتاکھاتا ہوں دکھاتا رہوں گا دکھائیں بھی ہیں جو میری بائی کے مطالق ہوں گے ڈی ٹیل سے پرائز بتاؤں گا اور ڈی ٹیل سے چیز اس کی پرائز اور وہ چیزیں دکھاؤں انشاءاللہ جو چیزیں آتے ہیں ان کی پرائز بتاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا تو میرے یوٹیو چننل کو جلدی سبسکرائب کریں دوستو یہ یہ لکھا ہوا ہے ایٹین زیرو ایٹین یہ لکھا ہو اس لیے میں یہ چیزیں لے جا رہا ہوں دو چیزیں تین یہ ہیں اس کے میں نے یہ ہے اس کی ٹیمنگ چین رولر ہے گھٹکے بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ میں یہ لے جا رہا ہوں میری جو گاؤں کے نزدیک جو چھوٹا سا دوکان اس پر چینج کو رہنے کے لئے ہیں دوستو میں جا رہا ہوں سیڈی سیونڈی کے جو آئل ٹیمنگ چین اور میں نے آپ کو بتایا فیلٹر چینج کروانے کے لئے جا رہا ہوں یہ رہا ہوں اب بھائی کیا ہو گیا گاڑی کو بنایا تھا نہیں یہ آرہا یہ مستری ہے میں بڑا لوسی نمبر ون کا ویڈیوز کا بنا رہا ہوں آل ابھی نکالا نہیں کہ سمجھ آپ کو نہیں آتی اس میں ہم نے پینٹرول لگایا ہے اور اس میں کو دوستو یہ ہم نے پینٹرول لگاوایا تھا یہ ہم نکال رہا ہے یہ مستری گاڑی کے اندر جو آل نکلنے کے بعد پینٹرول لگاواتے ہیں وہ ہم نے لگایا ہے یہ مستری ہے یہ گاڑی میں چھے بینٹرول لگا ہے وہ نکال رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کنشی گاڑی ہے دوستو یہ فلٹر کی میں ان بوکسنگ کر رہا ہوں آپ کو دیکھاتا ہوں جنور جو ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایٹلس ہونڈا اور آپ نے دیکھا ہم نے آل نکالنے کے بعد پرانے آل نکالنے کے بعد ہم نے کیوں پینٹرول لڑا کیوں کہ سفائی انجنگ ہو جاتا ہے یہ لکھا ہوا اٹلس ہونڈا ہے بھائی جان فلٹر چینج کرتا ہے ہیل لیکن کر نہیں سکتا ہے فلٹر کو چینج بھائی کیا کہ رہا ہے اس کو فلٹر کو آم گھڑا کیا سوڑی یہ جو مستری ہے جو پہلے والا فلٹر گیا تھا میری گاڑی میں لگا میں پتہ نہیں کیا کہ بولتا بیا پرانے والا فلٹر تھا وہ مستری ہے مجھے تو میں دوست اس لیم میں نے دے دیا یہ نیا والا فلٹر فیٹنگ کر رہا ہے اس کی مستری ہے لیکن پاگل سا مستری ہے فیٹنگ کر رہا ہے یہ پاگل سا مستری اس کا دماغ کا مسئلہ ہے اس کی فلٹر کی فٹنگ کر رہا ہے فلٹر کی لیکن کر رہا ہی سکتا مستری تو ہے نہیں یہ پاگل بندہ کیا کر رہا ہے دوستہ آزان ہو رہی تھی آزان مند ہوگی ہے تو اس ویڈیو کا یہ ہیں انشاءاللہ ملیں گے جلد نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اپنے بھائی کی تجیزت اللہ حافظ میرے یوٹیوب چینل امر علی کو جلدی جلدی سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں یہ درخت پہلے میں پکچا لگا دوں گا کہ صدا اور اب اس کو کاٹ دیا کل میں نے تو میری یوٹیوب چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں تو انشاءاللہ ملیں گے جلد نیکسٹ ویلوگ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نیکسٹ ویلوگ روٹین ڈیلی ریگلر بناوں انشاءاللہ بنا دار ہوں گا اللہ حافظ